تنو مولوینے دستی ہے فصل کی میں رانی ہے تنو مولوینے دستی ہے شادی کی میں کرنی ہے تنو مولوینے دستی ہے بچے کس طرح دنیا جاندہ ہے تنو مولوینے دستی ہے بچے انو سکولج کی میں پیج رہے ہیں تجزے سارا کو تو انہیں آپے سکھے آئے تنو مولوی دے پاہ دین دی گل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملا کے صحابہ کو دکھائی کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملا کے صحابہ کو دکھائی کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہی قیامت کی نشانی ہے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا وحی کا رستہ بند ہو گیا جو انسانوں کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا وہ نبی مکرم نبی آخر الزمان ختم الرسل پہ بند ہو گیا جب وحی کا دروازہ انسان کے آنے کے ساتھ کھلا تو وحی کے دروازہ بند ہونے کے ساتھ انسان کی بھی واپسی کا سفر شروع ہے جس انسانیت کا آدمیت کا آغاز ہوا تھا اسی نبی اسی انسان کو نبی بنایا گیا ہے ساتھ ہی وحی آئی جب وحی بند ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اب انسان بھی واپسی کی تیاری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت بھی کر دیا بتا بھی دیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا آخری نبی ہونا ہی قیامت کی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا اس سے بھی بڑی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت آئی کے آئی لیکن میں اور آپ جب سنتے ہیں کہ قیامت آئی کے آئی فلانی نشانی قیامت کی پوری ہو گئی فلانی پوری ہو گئی فلانی پوری ہو گئی تو شیطان کیا کان میں آکے کہتا ہے اوہ پتہ نہیں قدون دیں این جی کہہ رہے ہیں لوگ ایسے ہی ہے نا اوہ بڑی سندے آ رہے ہیں این جی لگتا ہے ہر کس انہوں این جی لگتا ہے ہونا آگئی ایسی آتا ہے نا شیطان فوران ادھر دل میں ڈال دیتا ہے کان میں آ جاتا ہے ذہن میں ڈال دیتا ہے فوران کہ پتہ نہیں کب سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں اچھا اللہ ہمیں معاف کرے ہمارا بھی یہی حال تھا تھوڑا عرصہ پہلے بتاتا تھا نا تو اکر صاحب ایسی لگتا تھا کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے لوگوں کو لگ رہا ہے یہ بھی نشانی پوری ہو گئی تو پتہ نہیں چودہ پندرہ سو سال تو گزر گئے ہیں پتہ نہیں تو اللہ ہمیں حق نہ دکھائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ ہمیں حق پہ نہ چلائے تو ہم نہیں چل سکتے اللہ علم نہ دے تو ہم نہیں سیکھ سکتے اللہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ برائی سے بچنے کی طاقت توفیق نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ سب اللہ کی طرف سے تو مشکات المصابی حضرت اس میں سے کچھ دیکھنے کی ویسے کوشش کر رہا تھا تو وہ اس میں ایک حدیث نظر سے گزری رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ بہتر جانتا ہے کیا حالت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا وقت بھی بتایا ہوا ہے بے شک اللہ جانتا ہے صرف لیکن وہ جس کو چاہے اپنا علم دے دے جس کو چاہتا ہے وہی علم لے سکتا ہے اللہ کے علمے سے تو انبیاء کو اللہ اپنا علم دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیئے ہوئے علمے سے ہمیں ایک بات بتائی مشکات المصابی میں آپ کو یہ دیس ریمی ہے کہ پچھلی امتوں کو جو وقت ملا اس حساب سے کچھ انہوں نے بتایا کہ یعنی کہ ایک دن کے بعد آدھا دن یہ علامہ سیوتی کی رائے ہے اور ہمارے لئے مقدم ہے رحمت اللہ علیہ انہوں نے بتایا کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو مظاہر حق میں اس کی تفسیر مل بھی جائے گی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی مظاہر حق جو تفسیل اور شرع ہے حدیث شریف کی مشکات المصابی کی اس میں کہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایک دن کے بعد آدھا دن یعنی کہ اس عمت کی عمر کتنی بنتی ہے اس حدیث شریف کے مطابق پندرہ سو سال یعنی پندرہ سو سال اس عمت کو اللہ نے مولت دینی ہے اور اللہ کے ہاں دن کون سے ہیں مہینے کون سے ہیں ہجری تو ہجری کیا جال رہا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو میرے بچو چودہ سو ترتالی چال رہا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کتنی رہ گئی عمر اس عمت کی اور سٹھ بھی پورے نہیں رہن دے سٹھ بھی پورے نہیں رہن دے تے حدیث جڑی ہے مشکات المصابی دی ہے یہ حدیث کوئی مطلب ہے کہ کوئی تیسری چوتھی پنجویں کتاب نہیں ہون دی تو لوگ کہہ سکتے ہیں سند نہیں کمزور ہے فلان ہے ہو سکتا ہوئے نہ ہوئے مشکات المصابی میں پائیے تو میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو یہ حدیث this خریف نزر سے گزری تو ہم نے کہا ہم قدر جا رہا ہے براس آمی اعداد اچھا میں توسان مولین نے دسیا ہے ہی نی آسان نا مولین نے دسیا ہی نی تنہی مولین نے دسیا فصل کی أمرانی ان دسیاں شادی کی koмент کرنی ہیں تنہی مولین ناسیاں بچ اجتب کیس طرح دنیا جاندائے ان دسیاں بچ امس بست سکولچ کی میں پیج رہا ہے تجرف سارا کچھ corona اپی سکھے ای مولوی وردے پاہ لیکن دین دی گلد میرا تو اڈا کام بندہ ہے اسی نہیں سکھیا دین اسی نہیں دین سکھیا جدو ذرا جی گلوں دیئے مولویوں نے دسیا نہیں اور تسی سکھیا نہیں اور میں نہیں سکھیا میرا تو اڈا کام میں قرآن کھول کے پڑیئے تفسیر سکھیا جتے پھسیئے جتے پچھ مشکل ہوئے کاری صاحب نو کہیئے کاری صاحب ہم نو دسو حدیث شریف کاری صاحب کو نو سکھو کاری صاحب کو الوقت نہیں کتاب کھول کے ایتھے بہا جاؤ تے کاری صاحب جدو بھیلے ہون انہوں کو سانو ہے تھوڑی جی اسی کوشش کر رہے ہیں تو اسی سانو مائد کر دیو سانو دس دیو استادہ کول جاؤ بزرگاں کول جاؤ گلنا سنو سکھو اے میرا تو اڈا کام میں تے مولوی تے نہیں پانا تے آپ نے آپ تے سانو پہ احساس ہویا کہ اسی کی جا رہے ہیں کتابہ ساریاں پڑ گیاں یونیورسٹی ہیں جیسے چلے گیاں پتہ نہیں کیڑے کیڑے اسی ڈگریاں لے لیں یہاں تھے اسی عدیث قرآن کھولاں تھا ساڑے کول ٹائم نہیں اسی بڑے مصروف ہیں تو پتر اگے جا تیری مصروف ہیں ساڑی نکل جانی ہے میں اپنا کہہ رہے ہیں تو بڑا مصروف سے نا ہوتھے ہے میرا یہ کمپیوٹر تے میری یہ انگریزی تے میری یہ افسری تو اگے پہنچ تنو انا ٹائم نہیں ملیا کہ رٹی کمان دی تنو فکر ہوگی تنو انا ٹائم نہیں ملیا کہ اللہ دی طرف ہو تو کوشش کر اللہ دا دین سے کہ جس کام مستے دنیا پہ جا گیا وہ تو نہیں کیتا